مینسپل ایڈمیسٹریشن مینسٹر سا کہنا چاہتا ہوں کہ چارمینار پیڈیسٹرین پراجیکٹ بہت اچھا پراجیکٹ ہے لیکن اس پہ جو ایمپلیمنٹ کیا گیا پہلے سراؤنڈنگ کے جو روڈ سے روڈ وائڈننگ کر کے پیرلل روڈ نکالنے کے بعد اس پہ ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا چونکہ نینٹین ایٹی سکس کے اندر چارمینار ٹو فلک نمہ سارجہ جنگ بریج ٹو پرانی حویلی میرکہ دائرہ ہری بولی دودھ بوڑی سے حسینی عالم یہ ایٹی سکس کے پراجیکٹ سے آج تک اس کی وائڈننگ کمپیٹ نہیں ہوئی اگر آپ فیزیکلی اگر انسپیکشن کریں گے تو آپ کو اندادہ ہوگا کہ وہاں کے سراؤنڈنگ کے جو لوکالٹیز ہیں ہری بولی گولی پورا لال دروازہ علیہ آباد مغل پورا سلطان شاہی خازی پورا یہ تمام بسیوں کے کم از کم دو لاکھ سے زیادہ کا ایریہ کا پاپلیشن ہے ان کو چلنے کے لیے روڈ نہیں ہے روڈوں کے اوپر اتنی ٹرافک ہے کہ دس دس منٹ تک روڈ کراس نہیں کر سکتے تو میں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام روڈوں کو آپ پہلے وائڈننگ کریے آپ لار بزار کو ڈیولپ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے سردار مغل کو ڈیولپ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ توریزم کو اٹرائٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں لیکن آرے جانے کے جو راستے ہے پانچ منٹ کا راستہ بیس منٹ میں بھی تہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ چار منٹ کا بسسٹرینڈ ہے آپ چار منٹ کا بسسٹرینڈ وہاں سے شفٹ کر دیے موتی گلی پنشن پیمنٹ آفیس میں پارکنگ لارڈ بنانے کے لیے چار منٹ پارکنگ لارڈ بنانے کا وائدہ کیے لیکن آج تک وہ کام مکمل نہیں ہوا کام مکمل تو مکمل موتی گلی کا فانڈیشن سٹون رکھا گیا فانڈیشن سٹون رکھ کر بھی چار پانچ سال کا عرضہ ہوا لیکن وہ کام شروع نہیں ہوا تو میں آپ کے ذریعے منٹر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ پارکنگ لارڈ کمپیٹ کریے سراؤنڈنگ کے جو روڈز ہے ایٹی سکس سے آج تک مکمل نہیں ہوئے وہ روڈز کو مکمل کریے اور پینل روز نکالیے خالی صاحب آپ اگر فیزیکلی اگر انسپیکشن کریں گے تو وہ سراؤنڈنگ کے لوگوں کو کتنی تکلیف ہو رہی آپ کو اس کا اندازہ ہوگا جیسا کہ ہمارے پارٹی لیڈر صاحب نے جو سالہ جنگ بریز سے موسی ریور کے اوپر جو بریجز کا پرپوزل دیا ہے وہ جل سے جل اس پر ایمپلیمنٹ کریے تاکہ ہاکرز کو سہولت ہو ہاکرز کی وجہ سے بھی بڑی لوگوں کو چلنے کے لیے تکلیف ہو رہی ہے ہاکرز کی زندگی بھی بڑی مشکل زندگی ہے ان کے سارے ہاندان اسی کاروبار کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں تو میری آپ کے ذریعے منیسٹر صاحب سے گزاری جائے کہ وہ کام کو بھی جل سے جل مکمل کیا جائے یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد یہ چار منار پڑی سینجن کا جو پراجیکٹ ہے وہ صحیح طریقے سے صحیح طریقے سے آگے چل سکتا ہے میری سگر دیکھ شاہ ہائدراباد لوگ پوٹینا پیریگنا یہ اور کہنا گڑا ہائدراباد انٹے نے چار منار رہنے دی وہ کا گوپا چہننگا گوپا گوھر ہوں گا حقیقی ہائدراباد جو ہے جو اصلی ہائدراباد جو ہے اس کا پہچان اور اس کا نشان ہمیشہ چار منار ہی رہیں گے جتے بھی نئے بلڈنگ آنے دو جتے بھی اچھے اچھے عمارت بننے دو اصلی ہائدراباد کا پہچان ہمیشہ چار منار رہیں گا ہم سب کی ہم سب کے لئے ناز کی بات ہے فقر کی بات ہے کہ ہائدراباد جیسی ایک خوبصورت عمارت اپنے شہر میں اس لئے ہم نے جب ایک پروگرام سی پی پی کا لیا اس میں کئی سارے ایسے پرویزن ہیں جو میں آپ کو ایک بار آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں آپ ساتھی ساتھ پورے عوام کے ذہن میں بھی لانا چاہتا ہوں ریسٹوریشن اور ریڈیو لپنٹ آف لڑ بزار ریڈیو لپنٹ آف سردار مہل پیڈیو لپنٹ آف بریجز ون موسی ملٹی لیول کار پارکنگ ساتھ کھلوات آف باڈشاہی آشور کھانا ریڈیو لپنٹ آف کالی کمان ریڈیو لپنٹ آف مویرالم منڈی ریڈیو لپنٹ آف مرگی چوک ساتھی ساتھ میں یہ بھی بولنا چاہتا ہوں آپ کو یہ پروگرام جو ہے چارمینار پیڈیسٹرنیزیشن پروڈجیکٹ اس میں ایک آوٹر رنگ روڑ ہے 5.4 کلومیٹر والا ساتھی ساتھ ایک انر رنگ روڑ ہے 2.3 کلومیٹر پورے گرنیٹ پیومنٹ بنانا ہے چارمینار سے گلزار ہاؤس تک یہ پورا ہو چکا ہے گرنیٹ پیومنٹ بنانا ہے چارمینار سے سردار مہل تک یہ بھی پورا ہو چکا ہے گرنیٹ پیومنٹ کرنا ہے لاد بزار پہ یہ بھی پورا ہو چکا ہے گرنائٹ کابل سٹون مکہ مسجد کے پاس یہ بھی پورا ہو چکا ہے سٹریٹ سکیپنگ آف وولڈ سٹی مدینہ ٹو پتر گٹی یہ بھی پورا ہو چکا ہے برک کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے اور جس ایکسٹینٹ تک آویلیبل تھا وہاں تک مکمل ہو گیا ساتھی ساتھ ایک ڈکٹ کمپلیٹ کرنا تھا وہ بھی ہم نے کر دیا کنسٹرکشن آف میڈین سینٹرل میڈین اس کو لینا ہے روڈ وائدنگ کے بعد اور اچ ایم آر پروجیکٹ بھی ایک ہے اس میں تو اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے میٹر رائل کا سینٹرل لائٹنگ بھی کرنا ہے اس میں روڈ مارکنگ لینے ہیں اور ساتھی ساتھ سٹرکچر جو بھی ایفیکٹ ہوئے ہیں چاہے وہ مسجد ہو مندر ہو چھلا ہو جو بھی ہیں کھل ملا کے انیس ہے 29 ہے تو ان کو بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے مل کے اس کو بھی کام مکمل کرنے کے لئے ان کا بھی کوپریشن ہمیں چاہیے ہوگا ساتھی ساتھ adequate number of bollards جو لگانے ہیں وہاں پہ تاکہ pedestrianization پوری طرح سے مکمل ہو و پروگریس میں ہے آپ کا مدد چاہیے ہوگا آپ کا وہاں پہ تو تھوڑا local political resistance بھی وہاں پہ ہے ساتھی ساتھ وہاں پہ لارڑ بزار میں existing cobblestone کو replace کرنے کی بھی بات ہوئی تھی یہ بھی ہم لوگ committed طرح سے کام کر رہے ہیں میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو ابھی تک ابھی تک جو بھی میں نے کہا جیسے ابھی road widening کی ابھی بات ہوئی تھی road widening چار road چار road جو cpp کے اندر ہیں چار کمان سے آگرہ hotel تک road widening ہو گیا اور چار منار traffic police station سے لے کے کالی کمان تک اور b.s.nl ویا دارولولوم high school complete ہو گیا ایک property اس میں school side والا رک گیا وہ education department کے پاس ہے ہم لوگ department کے ساتھ ہم لوگ discussion میں ہیں ساتھی ساتھ جو مٹی کا شیر سے جولو خانہ تک جولو خانہ تک ہیں وہ high court نے stay grant کیا تو اس وجہ سے تھوڑا دیری ہو رہی ہے مکہ مسجد وہی measuring camp to جولو خانہ market وہاں تک ایک minority department کے اندر سے road جا رہی ہے ان کے land سے جا رہی ہے تو وہاں تھوڑا minority department کے ساتھ consultation چل رہا ہے میں ایک بات meeting ہوئی تھی میری اکبر اوائسی صاحب کے ساتھ اس میں چار مینار pedestrianization project پہ بھی کافی سارا discussion ہوا میں ممتاز خان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں ابھی جو road widening کے آپ نے بات کی ہمت پورٹو فتح دروازہ اس میں کھل ملا کے 172 properties ہیں acquire کرنے کا اس میں already ہم نے 102 ہم نے demolish کیا ہے 70 ابھی باقی ہیں یہ ہم لوگ دو تین مہینے کے اندر کرنے کوشش کر رہے ہیں حسینی عالم سے دودھ بولی کے آپ نے بات کی اس میں 192 192 properties ہیں demolish 83 ہم نے کر دیا balance 109 ہے یہ بھی ہم دو تین مہینے میں ابھی پیسے ہم نے کل منظور کیا منظور کیا تو ہو جائے گا ساتھی ساتھ باقی جو sr dp کے اندر بھی کچھ road لے کے اس میں بھی road widening کو بھی اس میں شامل کر کے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں cpp کی جو آپ نے بات کی ایک parking کی hawker complex old چار مینار bus stand پہ ہم لوگ propose کر رہے ہیں اور چار سو چار ہزار square yard کا زمین ہے ڈیٹیل project report بن گئی ہے اس کو بھی ایک foundation ڈالنا ہے اکبر صاحب نے request کیا تھا میں آتا ہوں میں خدا ہوں گا old city اور foundation بھی سنگے بنیاد بھی کریں گے آگے لے جائیں گے ساتھی ساتھ ghmc نے اس سال 75 کروڑ روپیہ 75 کروڑ ghmc نے cpp کے لیے alert کیا اور hmda کے طرف سے بھی 25 کروڑ خل ملا کے 100 کروڑ روپیہ ہم لوگ اس کا انتظام ہم لوگ کر لیا اگر اور بھی ضرورت پڑے اور اگر 50-60 کروڑ کی ضرورت بھی پڑے دینے کے لیے بھی hmda تیار ہے میں خود وعدہ کرتا ہوں آپ سے ایوان میں کہ ضرور cpp ہمارے لیے بھی ایک بہت شاندار project بنے گی تو میں وعدہ ان سے بھی کہوں گا اور جتنے بھی کام باقی ہے جتنے بھی کام ادھورے ہیں اس کو بھی پوری طرح سے مکمل کرنے کی ہر کوشش کریں گے personally میں responsibility لوں گا اور 6 مہنے میں ایک اچھی result ہمارے حقیقی ہیدر آباد کی جو اصلی پہچان ہے اصلی نشان ہے چارمینار اس کو شاندار بنا کے آپ کو ایک توفے کے نام پہ پورے ہیدر آبادیوں کو اور جو international tourist آتے ہیں ورلڈ ہیریٹیج status کا درجہ ملے اگر ورلڈ ہیریٹیج status یونیسکو سے چاہیے تو چارمینار جیسے ایک شاندار ہماری جو ہیریٹیج ہے اس کو اگر ہم لوگ برخرار نہیں رکھتے ہیں اور اور شاندار نہیں بناتے ہیں تو وہ نہیں possible ہے تو اس لیے ہم پوری طرح سے committed ہے جتنا پیسہ چاہیے ہم ایک سو کروڑ کا تو انتظام کر لیے اگر پچاس ساٹھ کروڑ اور بھی جائیے تو ضرور ہم دینے کے لیے تیارے میں کہتے ہیں آپ سب سے رخصت لیتا ہوں thank you ہمارے چیف سٹی پلانر یہی پہ ہے دیویندر ریڈی میں نے ان کو آلرڈی ایک سو پچاس کروڑ سنیے 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 ممتاز صاحب ایک سو پچاس کروڑ ہم نے ان کو ہم ڈی اے سے روڈ وائدنگ کے واسطے اولڈ سٹی میں ڈیپوزٹ کیا ہم نے تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیں وہاں تھوڑا ٹی ڈی آر اور تھوڑا اس کو ملا کے بلالہ صاحب میں ریکوست کرتا ہوں بلالہ صاحب سے آپ ذرا اس کو گائیڈ کیجئے آپ کے میمبروں کو گائیڈ کیجئے سی سی پی سے بات کیجئے اور ضرور ایک بات سنیے تو یہ ہائدرباد میٹرو رائل کے روٹ میں آ رہا ہے آپ نے جو روڈ کہا ہائدرباد میٹرو رائل کا اولڈ سٹی میں جو روٹ ہے اس میں آ رہا ہے تو ضرور ابھی جیسا ہم نے کہا میٹرو کیلئے بھی سو کروڑ الگ سے ہم دیئے ہیں تو ضرور اس میں آ جائے گا آپ بے فکر رہیے گا